نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور اپنے گھر پر اورگنک سبجیاں اگا رہے ہوں گے آج کا میرا یہ گارڈن ٹور کا ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی گارڈن میں جو ہے کون کون سی سبجیاں ایسی ہیں جس سے ہمیں جو ہے سبجیاں توڑنے ملنے لگی ہیں اور کون کون سی سبجیاں جو ہے میں نے نئی لگا دی ہیں اسپیشلی پودھے کے سبجی کے بنا رہے ہیں اور پچھلے ہفتے جو بھی ہم نے پودھے لگائے تھے ان کا کیا اپ ڈیٹ ہے پوری جانکاری ملے گی ویڈیو لاش تک دیکھئے گا ساتھ میں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو انہیں کمنٹ سیکسن میں جرور پوچھ لیجے گا نمسکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرس این گارڈنگ یوٹیوب چینل لے دیا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلیے آج کا جو گارڈن ٹور ہے وہ شروع کرتے ہیں آج کا گارڈن ٹور میں آپ کو دے رہا ہوں ہمارے گارڈن کے پیچھے والے حصے سے تو پیچھے والا حصہ کہاں پر ہے یہاں پر یہاں سے شروع کرتے ہیں اس بار تو سب سے پہلے تو یہاں پر جو ٹماٹر ہم نے لگایا تھے جو نیا بیچ ہے ہمارا ٹماٹر کا وہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر یہ ٹماٹر بننے لگے ہیں بہت سارے لوگوں کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ٹماٹر سفید جیسے کیوں دکھ رہے ہیں لال کیوں نہیں ہو رہے ہیں میرے ٹماٹر بڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں تو دیکھئے اس میں ٹائم لگتا ہے جب یہ ٹماٹر میں فول آتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر میں آپ کو دکھا دوں یہ فول آ رہے ہیں فول آنے کے بعد اس طرح سے ٹماٹر بنتے ہیں اور اس ٹماٹر کو بڑے ہونے میں لگ بھک پندرہ سے بیس دن لگ جاتا ہے جب یہ بڑا ہو جائے گا اور پورا اپنا فل سائز میں جائے گا اس کے بعد اس کو ریڈ ہونے میں بھی پندرہ سے بیس دن کا سمائے لگتا ہے تو اس طرح سے ٹوٹل ایک مہینے کا سمائے لگ جائے گا فول آنے سے لے کہ ٹماٹر کو لال ہونے تک تو دھیما یہ بڑھتا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کیجئے باقی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں تین فٹ وائی تین فٹ کا ایک گروہ ویگ ہے نو ٹماٹر کے پودے ہم نے لگائے تھے اور نو کے نو پودے اچھے چل رہے ہیں کچھ دن بعد ہم آپ کو یہاں سے ٹماٹر توڑ کر بھی دکھائیں گے سیم یہاں پر بھی ٹماٹر ہی لگے ہیں یہ بھی اچھے چل رہے ہیں اس میں سے کچھ پودے خراب ہو گئے تھے جو ہم نے ہٹائے تھے تو یہاں نو پودے نہیں ہیں اب آ جاتے ہیں یہاں پر یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر MIXED جو ہے سبجیوں والے پودے ہم نے لگائے ہیں اب سب سے پہلے میں نے یہاں پر کیا لگایا تھا تو سب سے پہلے ہم نے لگائی تھی یہاں لوکی تو یہ ہے گول والی لوکی اس کی جو بیل ہے اب دھیرے دھیرے ہماری کریپر نیٹ پر پہنچ گئی ہے دیکھئے یہ تو یہ بیل کریپر نیٹ پر پہنچ گئی ہے یہاں سے اب یہ اوپر جانے لگے گی تو اس کو میں اس طرف کر دیتا ہوں اگر میں کر پاتا ہوں ویسے تو کم چانس ہیں لیکن میں ٹرائی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ٹوٹ جاتی یہاں سے بہت جلدی لیکن یہ ہو گئی تو اب یہ یہاں سے اوپر جائے گی دوسری بیل ہماری یہ آ رہی ہے دیکھئے تو یہ یہاں سے اوپر پہنچنے ہی بالی ہے اور تیسری ہماری یہ جا رہی ہے تو یہ بھی یہاں سے اوپر پہنچے گی نیچے ہمارے پودھے لگے ہوئے ہیں اس طرح سے دو آپ دیکھ سکتے ہیں دو پودھے یہاں پر ہیں اور ایک یہاں پر ہے تو ٹوٹل تین پودھے ہم نے لگایا ہیں لونکی کے اب نیچے سے کیا ہوتا ہے اس کے سائیڈ سے بھی دیکھئے اس طرح سے سائیڈ برانچ نکلتی ہیں یہ نکل رہی ہے اس میں فروٹنگ بہت جلدی ہوتی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے آپ نے لونکی میں ایک نام سنا ہوگا تھریجی کٹنگ تھریجی کٹنگ میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مین برانچ ہے اس کی ٹپ کو کٹ دیتے ہیں تو اس کے سائیڈ سے جیسے یہ برانچ نکل رہی ہے اس طرح سے جیسے یہ برانچ نکل رہی ہے سائیڈ برانچ آنے لگتی ہیں اور جب انہیں کٹتے ہیں تو سیکن جنریشن تھرڈ جنریشن ایسے کر کے تھریجی کٹنگ کی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس میں فیمیل فلاور کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے لیکن کئی بار اس کنڈیشن میں میل فلاور کم ہوتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں پہلے تو پوری لونکی کو میں بڑھا ہو جانے دوں گا جب یہ اوپر پہنچ جائے گی وہاں کہیں تب جا کے میں اس کی مین برانچ کو کٹ کر دوں گا اور سائیڈ برانچ بڑھنے لگیں گی تو یہ کام کرتے ہیں تاکہ ہمیں میل اور فیمیل دونوں فول ایک ساتھ ملیں برنا ہینٹ پولینیشن کرنے میں دکت ہوتی ہے اور نیچرل پولینیشن بھی نہیں ہوتا ہے سوری تو یہ لونکی کا اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد لونکی کے ساتھ ہم نے یہاں پر لگا دی تھی ہماری جکینی تو یہ جکینی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دارگ گرین کلر کی جکینی کے پودھے ہیں یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ والے اب یہ پودھے کیسے ہیں یہ پودھے اچھے سے بڑھ رہے ہیں تو جکینی بھی ابھی صحیح سے چل رہی ہے اب اس جکینی کے ساتھ میں نے لگا دی تھی دھنیا اب یہ دھنیا کونسی ہے یہ دھنیا ہے ہماری early coriander جلدی ہونے والی دھنیا ہے جو 30 دن میں ہی تیار ہو جاتی ہے اور آپ دیکھئے 30 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور کل یہاں سے ہم نے دھنیا کو کاٹ بھی لیا مطلب ہارویسٹ بھی کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے کل دھنیا کی پتی ہارویسٹ کر لیا اب یہاں سے اور آج ایسے جیسے جیسے لگے گا دھنیا ہم ہارویسٹ کرتے جائیں گے تو یہ یہاں پر مکس ٹین ہم نے طرح کی سبجیاں لگائی ہیں اور تینوں اچھے سے ہمیں مل رہی ہیں دھنیا جیسے ہی ہم ہارویسٹ کر لیں گے پھر آپ یہ جکنی آجان آنے لگیں گی ایک مہینے میں جکنی آنے کے بعد پھر ہم جکنی لے لیں گے دھنیا ہٹا دیں گے تو نئی یہاں پر جو بھی جیسے کی پتگ ہو بھی ہے اس طرح کی چیزوں کو لگا سکتے ہیں چھپن قدو جکنی کی ہی ایک ویرائٹی ہے جو کہہ سکتے ہیں گول ہوتی ہے اور اس میں آنے لگا ہے یہاں پر دیکھئے پھول تو یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آ رہا ہے فیمیل پھول نیچے آ رہا ہے میل پھول تو یہ چھپن قدو لگے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہاں پر بھی یہ چھپن قدو ہی لگے ہوئے ہیں اس والے گروو بیگ میں اب اس میں میں نے کیا کیا ہے ساتھ میں مجھے دھنیا نہیں لگانے تھی تو میں نے لگا دیا ہے چنے جو کالے چنے ہوتے ہیں ہمارے دیسی والے ان کو ہم نے لگا دیا ہے اور اب یہاں پر یہ کیا مل رہا ہے ہمیں چنے کے پودھے بڑے ہو رہے ہیں اور یہاں سے ہم چنے کی بھاجی کو ہارویشٹ کریں گے مطلب میں نے اس طرح سے چنے کی بھاجی کے لیے لگایا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے جو چنے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں سامنے یہاں پر لونکی بھی ہو رہی ہے سیم چیز یہاں پر ہے یہ جھکنی یلو ہے اور اس میں بھی چنے ہیں جھکنی ہیں اور یہاں پر ہماری لونکی لگی ہے اب یہ لونکی سیدھے ہم نے یہاں پر بیج لگائے تھے تو چار پودھیں یہاں بن گئے ہیں تین پودھیں یہاں بن گئے ہیں اب یہ دھیرے دھیرے بڑے ہوں گے اور جیسے یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہاں پر بھی لونکی لگیں گی یہ دونوں لونکی جو ہیں یہ گول ہیں اور اس میں مطلب دھاری ہوتی چھپکے ہوتی ہیں سپوٹ اور یہ لمبی والی ہے سیم اسی طرح سے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پر تو اس طرف ہم نے قدو لگایا ہے جو کی اوبل سیپ ہے تو قدو لگایا تھا تو یہ دیکھئے قدو کے پودھے بڑے ہو رہے ہیں یہاں پر دھوپ کم آ رہی ہے اس لیے یہ پودھے اتنے اچھے نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس جگہ پر کیا ہوتا ہے دھوپ کم آتی ہے تو تھوڑے پودھے گروس ہی نہیں کرتے سردیوں میں تو بیسے میں نے لگا دیا ہے ابھی ہم نے کل یہاں پر گڑائی بھی کر دی تھی جو میں نے لاشٹ آپ کو گارڈن ٹور کے ویڈیو میں بتایا تھا گڑائی کیوں جروری ہے تو ابھی پودھے ٹھیک ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں ان کا اور کیا ہمیں آنگے اپ ڈیٹ ملتا ہے یہاں پر ہم نے اس نے گرڈ کا بیج لگایا لیکن ابھی وہ جرمنیٹ نہیں ہوگا وہ تھوڑا لیٹ جرمنیٹ ہوتا ہے تو اس کے بیج یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اب آ جاتے ہیں یہاں یہاں پہ ہم نے لگا دیئے ہیں ہمارے ٹماتر اچھا ان ٹماتر کے ساتھ بھی ہم نے لگائی ہے دھنیا جو کی وہ ارلی والی ہے تیس دن والی ہے اور یہاں پہ دیکھئے دھنیا اوگ بھی آئی یہ دیکھئے اوگ رہی ہے تو یہاں سے یہ دھنیا اوگنا شروع ہو گئی ہے اب دھنیا یہاں سے اوگے گی اور یہاں پہ ٹوٹل ہم نے پندرہ جو ہے ٹماتر کے پودھی لگائے ہوئے ہیں میں نے اور بیچ میں تین جو ہے گیندے کے پودھی لگا دی گیا جدے ہوئے ہیں رہے ہیں تو اس طرح ایسے ٹماتر یہاں پہ لگائے ہیں اب یہ ٹماتر کا نیا بیچ ہے جو ہمیں دو مہینے بعد ابھی اس میں پورا دو مہینے لگ جائے گا ایک مہینے لگ بھاگ پندرہ سے بھیج ditر میں پھول آنے لگیں گے اور پورا ایک مہینہ لگ جائے گا اس کا پھل کو پکنے میں تو دو مہینے بعد یہاں سے ہمیں ٹاماٹر ملیں گے مان لیجئے دسمبر دسمبر سے پھر ہمیں یہاں سے ٹاماٹر ملنے والے ہیں تو یہ ٹاماٹر لگا دیئے ہم نے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیجئے تو یہ لگی ہوئی ہے ہماری لونکی چھے فٹ والی لونکی ہے یہ اس کے جو بیج ہے میں نے اگست کے لاسٹ میں لگائے تھے ستمبر ہو گیا اکٹوبر بھی اب اینڈ ہے تو دو مہینے میں اتنی بڑی یہ لونکی ہو گئی ہے لگ بھگ لگ بھگ ابھی فیلحال میں ساڑھے چار سے پانچ فٹ کی ہائٹ ہو گئی ہے ان کی اور چھے فٹ تو پوری نہیں ہو پائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ دکھ رہی ہے ابھی ادھر آپ دیکھیں گے تو اسی لونکی میں دھیر ساری لونکی کے جو ہے فیمیل فول ابھی پھر سے آ گئے ہیں اوپر یہ میل فول دیکھ رہے ہیں آپ تو اب یہ بڑی ہو گی اس طرح یہ جا رہی ہے ان کی بیل لونکی کی اب لونکی میں کیا خاص ہے اس سمائے اس میں گوبر کی خاد ہم نے دے دی ہے جو یہاں پر گرو بیگ ہیں تو گوبر کی خاد ہم نے یہاں پر ڈالی ہے تھوڑا سا ان کو نیوٹریشن زیادہ چاہیے تو فیلحال ٹھیک چل رہے ہیں پودھے اچھے بڑھ رہے ہیں اب اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہ لگا ہوا ہے ہمارا قدو قدو کون سا ہے یہ بینٹر اسکویرس ہے بہت اچھا قدو ہے دیکھئے یہ دیکھئے کتنا اچھا قدو یہاں پر ہو گیا ہے یہ دیکھئے آپ اور یہ تھوڑا اور بڑا ہوگا اس کے بعد ہم اسے ہارویسٹ کر لیں گے اچھا ایک قدو نہیں ہے ایک قدو یہ ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ ایک قدو یہاں پر ہے دو اس کے بعد دیکھئے ایک قدو وہاں پر بن رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو دیکھئے یہ کہ یہاں پر ہے اوپر یہاں پر بھی ہے یہ دیکھ لیجئے بہت سارے دس سے پندرہ یہاں پر قدو آئے ہوئے ہیں یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر بھی وہاں پر بھی دیکھئے وہ لگ رہے ہیں اوپر بھی قدو ہے اور یہاں پر دیکھ لیجئے یہ لگ رہا ہے تو کیول دو گروہ بیگ میں قدو لگے ہوئے ہیں کون سے دو گروہ بیگ ہیں سوری تین گروہ بیگ ہیں یہ تین گروہ بیگ میں قدو لگے ہیں دو دو پودے ہیں اور آپ قدو میں فروٹنگ دیکھئے ونٹر اسکویس ہے پمکن ونٹر اسکویس کے نام سے اس کے بیج مل لیں گے آپ کو بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ دیکھئے اس طرح ایسے یہ ہوگا بہت ہی اچھا ہوتا ہے کھانے میں بہت ہی تیسٹی ہے اور ابھی میں نے ایک چھوٹا فروٹ کٹ گیا تھا اس کا گلتی سے تو وہ کھایا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور پولینیشن جرور کریں پولینیشن نہیں ہوگا تو دیکھئے جانسے یہ والا یہ فروٹ خراب ہو گیا یہ دیکھئے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ گارڈن ٹور کے ویڈیو میں کی پولینیشن جرور کرنا ہے آپ کو نہیں کریں گے تو اس طرح ایسے یہ خراب بھی ہو سکتا ہے اب آ جاتے ہیں یہاں پر اور دیکھئے یہ لونکی اتنی نیچے آگئی ہے کہ یہ مجھے لگنے بھی لگی ہے یہ دونوں چیزوں کا اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دے دیا یہ ہماری کمپوسٹ بین ہے کمپوسٹ بین میں سے تھوڑا سا میں لکوٹ خاد ابھی نکالنے والا ہوں اگر بچہ ہوگا تو تھوڑا بہت دیکھو تھوڑا سا تو نکل رہا ہے تو اس میں سے لکوٹ خاد نکال لیں گے کیونکہ بہت جلد اس کو کھالی کرنے والے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ڈی کمپوسٹ ہو گیا ہے جو بھی کچن بیسٹ ہم نے ڈالا تھا تو اس کا ڈیٹیل ویڈیو بھی آئے گا آپ کو کیسے طرح سے بنانا ہے باقی یہ کمپوسٹ بین کا ویڈیو پبلس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا کچن بیسٹ کمپوسٹ تیار ہے اور کافی کمپوسٹ بن رہا ہے اس بار کافی گملوں میں ڈالنے کے کام آئے گا وہ اس کے بعد یہاں پہ ہیں ہمارے ٹاماتر اب یہ ٹاماتر ہمیں مل رہے ہیں توڑنے کیسے یہ دیکھئے یہ ٹاماتر لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم ٹاماتر توڑتے جا رہے ہیں جیسے جیسے ٹاماتر پک جاتے ہیں ہم ٹوڑ لیتے ہیں اس بار ابھی ہارویسٹنگ ساری ہارویسٹنگ نہیں کر رہا ہوں میں ایک ایک دو دو چیزوں کو ٹوڑ لیتے ہیں ایبننگ میں تو آپ کو ہارویسٹنگ ویڈیو نہیں مل رہے ہیں اس کے لیے سوری باقی میں کوشش کروں گا ایک دن ہارویسٹنگ کر لیں گے تھوڑی بہت سبجیوں کی یہ ہے ہماری مرچ اب یہ مرچ جو ہے یہ کافی تیکھی ہوتی ہے اور اس میں لال اس طرح سے ریڈ بھی آتی ہے اورنج بھی آتی ہے تو لال یہ ہو گئی ہے اب ان کو ہارویسٹ کر لیں گے جب یہ اس طرح سے ریڈ ہو جائے تو آپ ان کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں دوسرا مرچ کا پودھا یہاں پر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ جو مرچ کی بیرائیٹی ہے یہ ہے ہارا بینو پیپر ہارا بینو ریڈ یہ اس کی بیرائیٹی ہے اور ریڈ یہ آگئی ہے مرچ بہت اچھی ہوتی ہے جیسے آپ نے بھوت جو لکھیا سنا ہوگا اسی طرح سے یہ ہوتی ہے تیکھی ہوتی اتنی تیکھی تو نہیں ہوگی لیکن یہ تیکھی ہوتی ہے پیڑ بھی بہت سندر لگتا ہے دیکھنے میں مرچ کا دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور دو پودھے ہی بچے ہیں باقی تو لیپ کر لگیا تھا رینی سیجن میں میں نے لگائے تھے تو سارے خراب ہو گئے تھے تو دو پودھے بچے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میرے چیری ٹامٹر ایک دو تین تینوں چیری ٹامٹر صحیح چل رہے ہیں اوپر ہم نے یہ ان کے ساتھ لکڑی لگا دی ہے ان کو اوپر تک لے جانا ہے کیونکہ یہ کافی بڑھتے ہیں آٹھ دس فیٹ تک ان کی لمبائی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے ہم نے لکڑی لگا دی ہے اس طرف کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارا ڈریگن فروٹ اب ڈریگن فروٹ میں تھوڑا سا پیلا پن آ گیا ہے اس بار کیونکہ تیج دھوپ پڑ رہی ہے ابھی جیسے ہی بارس گئیں سردیاں آئیں سردیاں شروع ہو رہی ہیں دھوپ بہت تیج ہو گئی دھوپ تیج ہے یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں ڈریگن فروٹ کل ہم نے یہاں سے ایک ڈریگن فروٹ توڑ بھی لیا اب یہ بھی بلکل توڑنے کے لیے تیار ہے تو اسے بھی توڑ لیں گے یہ پک چکا ہے تو ڈریگن فروٹ ابھی بھی ہمیں مل رہے ہیں کافی اچھے لگ رہے ہیں دیکھئے ایک یہ لگا ہوا ہے اور پیچھے طرف بھی کافی ڈریگن فروٹ آئے تھے تو ابھی ہم نے انہیں توڑ لیا ہے باقی ابھی نئے فول آنا بند ہو گئے ہیں تو ساید یہ اکٹوبر اور فروٹنگ کرتا ہے نومبر سے بند ہونا تھا تو اکٹوبر تو اینسی اینڈ ہے تو دیکھتے ہیں اب اس میں نئی فروٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر فروٹنگ کرے گا تو جرور آپ کو اس کا اپ ڈیٹ ہم دے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے کرے لے اب کرے لے کا اپ ڈیٹ دیکھ لیجئے دیکھئے یہ تھوڑی سی بیل ڈیمیج ہو گئی ہے تو کوئی نہیں یہ پھر سے صحیح ہو جائے گی تو یہ کرے لے ہیں کرے لے کی بیل ہم نے یہاں اوپر پہنچا دی ہے اب یہاں سے یہ دھیرے سے یہاں سے اوپر پہنچ جائے گی ایک بار یہ اوپر نکل گئی تو پھر یہ اوپر پھیلتی جائے گی اس کے بعد کچھ کرے لے کی بیج ہم نے سیدھے لگائے تھے یہ کرے لے ہیں میں نے سیڈلنگ ٹری میں بنایا تھے کرے لے کی پودے تو یہ بڑے ہو گئے ہیں جو بیج سیدھے لگائے تھے وہ اب اوگائے ہیں تو جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا گول کرے لہ ہے یہ وائٹ کرے لہ ہے اس کے بعد یہ جھالری ویرائٹی ہے سب کرے لے اپنے اپنے طریقے سے بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ مرچ کے پودے ہیں جو کہ دیکھئے اس میں جیسے لیف کل بہت زیادہ لگ رہا ہے تو ابھی ہم نے اسے ہٹایا نہیں ہے کیونکہ مرچ لگی ہیں سائد پھر سے ریکوور کر جائے یہ پلانٹ ہمارا ریکوور کر گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اب اس میں گروت ہے کسی بھی طرح کی بیماری نہیں ہے اور اس میں مرچ بہت اچھی لگ رہی ہیں اس طرح سے دیکھئے یہ مرچ آ رہی ہیں اور یہ مرچ بلکل اب ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہیں تو یہاں سے ہم اسے ہارویسٹ کر لیں گے پہلے اس پودے میں کافی بیماری آئی ہوئی تھی پھر ہم نے اس کی سٹیم اور پتیوں کو کٹ کر دیا تھا اور ہٹا دیا تھا تو ابھی پھر حال میں یہ ٹھیک ہے ابھی مرچ کے پودے کی اچھی کی ایر کریں گے تو یہ ہمیں لمبے سمائے تک مرچ دے گا یہ پودہ بھی ٹھیک ہے ابھی بھی یہ سہی ہو گیا ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی کٹنگ کر دیں گے اور مرچ اس طرح سے لگ رہی ہیں ان میں تو مرچ اچھی آ رہی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے ہمارا جو کہہ سکتے ہیں کوکمبر امریکن بلیک کھیرا ہے یہ کھیرا کی جو امریکن بلیک ویرائیٹی وہ لگائی ہے دیکھتے ہیں سردی میں اس کا ریجلٹ ہمیں کیسے ملتا ہے اور کس طرح سے یہ ہوتی ہے ابھی پودھے بس نکلتے ہوئے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے گروہ ہو رہی ہے اور اگر دھیمی گروہ ہو رہی ہے تو سردی میں اتنی سوٹے بل نہیں ہوگی جتنی ہے اس کو تھوڑا تیمپریچر زیادہ ملنا چاہیے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہم نے تورہی اور گلکھی لگائی تھی تو اس کے بیج اب جرمنیٹ ہونے لگے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو بیج یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھیں پودھے ایک پودھا یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہے دو پودھے یہ نکل آئے ہیں دو یہاں نکل آئے ہیں باقی اور بھی نکلیں گے تو بیج کبھی ہم سے گہرا لگ جاتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے تو بیج اوپر ہوتا ہے وہ پہلے نکل آتا ہے تو یہ تورہی اور گلکھی کا اپ ڈیٹ یہاں پر ہے یہ ہماری کڑی پتہ اب کڑی پتہ کی ہم نے کر دی تھی ہارٹ پروننگ یہاں سے ہارٹ پروننگ کرنے کے بعد اس میں یہ تین چار جو نئی ساکھائیں آگئی ہیں تو وہ اب بڑی ہونے لگی ہیں لیکن اس میں یہ گلتی ہو گئی میرے سے میں نے کافی اوپر سے ابھی ہم اس کو بڑا کریں گے تھوڑا پھر گرمی جیسے ہی آئے گی سردیاں نکل جائیں گے تو پھر میں نیچے سے کروں گا اس کی ہارٹ پروننگ تب جاکہ یہ صحیح سے گروہ کرے گا تو یہ ایک مسٹیک ہے آپ ایسا نہ کریں ہائٹ کافی جیادہ لے لی میں نے میبھی اس کو دو فٹ پہ ہمیں ہارٹ پروننگ کر دینا تھا باقی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تو امرود لگا ہے ہمارا امرود میں دیکھئے چھوٹے چھوٹے جو امرود ہیں وہ بن رہے ہیں تو اس طرح سے امرود اب تیار ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں سردیوں میں ملیں گے یہاں سے اچھے خاصے ہم امرود توڑیں گے امرود کا پیڑ 18 x 18 inch گروہ بیگ میں ہے اور میٹھی نیم جو ہم کڑی پتہ بولتے ہیں اس کا پیڑ بھی 18 x 18 inch گروہ بیگ میں ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر لگ رہے ہیں ایلو بیرا جو کی دھیر سارے ایلو بیرا یہاں پر ہیں اس پر ڈیٹیل بیڈیو پبلس ہے اگر آپ ایلو بیرا کی اس طرح سے موٹی پتیاں چاہتے ہیں دیکھئے کتنی موٹی پتی ہے جیل زیادہ آپ چاہتے ہیں اگر جیل کا یوز کرتے ہیں تو وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں وہ بیڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہمارا نیم کا پیڑ جو کی کافی بڑا ہو گیا ہے ابھی ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے بانکہ میں اس کی بھی ہارٹ پروننگ کروں گا گرمی میں گرمی میں اس کی بھی ہارٹ پروننگ ہوگی اس طرح آپ کو دیکھے گا ہمارا فول پورچول کا جو کی لگا ہوا ہے پاکٹ گرو بیگ میں اور کیلہ کیلے میں دیکھئے اس طرح سے کیلے اب بڑے ہونے لگے ہیں اور یہ پہلا کہہ سکتے ہیں کہ کیلہ ہے جو ہمیں اتنا بڑا ابھی ملے گا ایک بار گرمی میں اس سے بھی بڑا ہو گیا تھا لیکن وہ کیلے پک نہیں پائے تھے تو اس بار یہ سردی میں ہوگا ہے تو یہ جرور پکے گا اور کیلے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہ بھی گرو بیگ میں ہی لگا ہے چوبیس بائی چوبیس انچ کا ایج ڈی پی گرو بیگ کیلے کا پیڑ ہے اس کی آپ جینائن ویرائیٹی لگا سکتے ہیں یہ لگی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جینائن ویرائیٹی ہے یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اس میں بھی گھور آ جائے گی جس کو پھول بولتے ہیں پھول کو گھور بولتے ہیں ہمارے یہاں اس طرح سے تو پھر یہ کیلے اس میں لگیں گے تو یہ کیلہ ہو گیا ہے میرے گھر کی چھت پر تو گھر کی چھت پر لگ بھگ لگ بھگ میں نے کیلہ اور پپیتہ ایسی چیزوں کو بھی ہوگا لیا ہے باقی یہ گلداؤ دی کی کٹنگ لگائی تھی تو اس میں پھول بھی آنے لگی ہے اس کو میں ریپورٹ کر دوں گا اب یہ ریپورٹ کرنا پڑے گا برنہ اس میں ابھی پھول آ جائیں گے ایک یہاں پر یہ پیس لیلی کا پودھا ہے اس کی بھی کیئر کرنی ہے تھوڑی سی کیئر کر لیں گے یہ کافی گھنا ہو گیا ہے تو اس کو صحیح بنا لیں گے اس طرف کے بعد یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے جو بیگن ہیں چوچو بیگن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان میں اس طرح سے بیگن لگ رہے ہیں دھول بہت جم جاتی ہے تو ان کی آپ تیج پانی کے اسپریسے ان کو ساف بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اور ان میں کچھ روگ بھی ابھی آتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھئے یہ لیف بروڑر یا سٹیم بروڑر ہوگا اس میں یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے تو اس طرح سے کچھ روگ آئیں گے اس کے لیے نیم آئل کا اسپری کیجئے دو تین بار میں نے اسپری کر دیا ہے ابھی تھوڑ اسا کنٹرول ہیں اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھے فول آ رہے ہیں نیچے دیکھئے اس نے اچھے بیگن لگ رہے ہیں اب یہ اس کا سائز ہے اس کو آپ توڑ سکتی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے بھرمہ بیگن میں آپ استعمال کر سکتی ہیں تو چوچو بیگن کے نام سے آپ کو ان کے بیج مل جائیں گے چار ہی پیڑھ لگائے ہیں ہم نے لاسٹ یئر بھی چار ہی پیڑھ لگائے تھے چار سے ہمیں ڈھیڑ سارے بیگن مل جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہے ہمارا یہ بھرتا بیگن یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے تو اس طرح سے یہ بھرتا بیگن ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے کھانے میں تو اگر آپ بھرتا بیگن کھانے کے سوخین ہے تو پھر اس کو ضرور لگائیں یہ دیکھئے کتنا بڑا ہے کافی اچھا ہے کل ہم نے یہاں سے ایک بھرتا بیگن توڑا بھی ہے تو یہ سارے بھرتا بیگن کے پودھے لگے ہوئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کچھ اور بیگن کے پودھے رکھے تھے لیکن پرابلم کیا ہو رہی تھی بیگن کو چاہیے سن لائٹ یعنی سے صبح صبح دیکھے ان کو دھوپ مل رہی ہے نیچے جو پودھے تھے ان کو سن لائٹ نہیں مل رہا تھا تو ان کو ہم نے یہاں سے ہٹا دیا ہے اور دوسری جگہ رکھ دیا ہے کہاں رکھ دیا ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ بھرتا بیگن بھرتا بیگن کے ساتھ ہمارا یہ سیڈلیس بیگن اب بہت سارے لوگ بول رہے تھے کہ سیڈلیس بیگن ہے تو پھر بیج کیسے بنتے ہیں تو جو یہ بیگن ہے اب اس میں بہت کم بیج ہیں دو طرح کے بیگن ہوتے ہیں اس میں ایک میں دھیر سارے بیج ہی بیج نکلتے ہیں اس میں بہت کم بیج نکلیں گے لیکن آپ اسے پیڑ پر لگا چھوڑ دیں گے یہ بڑا ہوگا اور یہ بیج زیادہ میچور ہونے لگیں گے پھر اس کے بیج بنا لیے جاتے ہیں اس طرح سے بیج بنتے ہیں باقی یہ سیڈلیس بیگن اس کا نام ہے کیونکہ اس میں بہت کم نا کے برابر ہی بیج ہوتے ہیں اور اگر آپ بہت جلدی توڑ لیں چھوٹا جانسے یہ سے توڑ لیں گے تو اس میں بیج بھی نہیں نکلیں گے اس طرح سے یہ سیڈلیس بیگن ہمارا لگا ہوا ہے بڑا ہو رہا ہے پیچھے کی طرف جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو دے دوں یہاں پر ایک گنہ ہے اور گنہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بڑا ہو رہا ہے اور کافی بڑا ہو گیا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ جو ہے یہ ہے ہمارا بانس جو ہم نے بانس کے بیج سے ہی اگایا تھا اب یہ بانس بڑے ہو رہے ہیں تو لگ بگ ایک سال میں گنے جیسے بڑے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہے ہمارا انگور تو یہ انگور کی بیل دیکھئے یہاں آگئی ہے اس کو اس طرف پھیلانا ہے ہمیں تو ہم اس کو یہاں پر ابھی کر دیں گے اور وہ وہاں پر چلی جائے گی باقی ایک انگور کی جو مین ہماری سٹیم ہے وہ اوپر گئی ہوئی ہے اس کی کٹنگ کی تھی تو دیکھئے یہ کہ یہاں پر پھیل گئی ہے ایک اس کے ساتھ یہاں پر پھیل گئی ہے تو یہ ساری انگور کی بیل ابھی تو فیلی رہے گی اس کی دسمبر میں کریں گے پروننگ پھر اس میں جو نئی گروت آئے گی تو اس میں جنوری فروری سے فل آنا سروع ہوں گے مارچ اپریل میں اس کے انگور ہمیں کھانے کو ملیں گے تو یہ انگور کا اپ ڈیٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے ایپل بیر ایپل بیر میں دیکھئے اوپر کتنے سارے بیر آ گئے ہیں تو اب یہ بیر دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں اور یہ اب اس طرح سے بڑے ہوں گے اور پھر ہمیں سردیوں میں ملیں گے کافی پھول آئے تھے کچھ پھول تو خراب ہو گئے ہیں کچھ بیر بن رہے ہیں باقی یہاں پر فروٹ پلانٹ ہے اور سہتوت ہم نے لگایا تھا تو سہتوت کی پروننگ کر دی تھی پروننگ کرنے کے بعد اس میں جو ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے سہتوت میں ہی فل آنے لگے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آ گئے ہیں اور چڑیا کھا جاتی ہے باقی دیکھتے ہیں اگر بچیں گے تو جرور آپ کو اس کا اپ ڈیٹ دیں گے باقی یہ انار جس میں ہم نے آئے اس بار 30 سے 40 انار توڑے ہیں تو یہ انار بہت اچھا ہے اور اس کی پروننگ کر دی تھی پروننگ کرنے کے بعد جو ہے نئی گروت اس طرح سے ہو جاتی ہے اور اب یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوگی اور پھر اس میں انار کے پھول آنے لگے جیسے ایک پھول وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اب ایک کمنٹس آ رہا تھا کہ ان کا انار 9 انچ کے پوٹ میں لگا ہے دو سال ہو گئے ہیں اور اس میں پھول نہیں آ رہے ہیں دیکھئے انار اگر چھوٹے پوٹ میں رہے گا تو اس میں پھول ایک دو ہی آئیں گے یا تو پھر نہیں آئیں گے خراب ہو جائیں گے تو انار کے لیے پوٹ بڑا چاہیے اور یہ لگا ہے ہمارا نیبو اور نیبو میں مجھے ایک نیبو دکھ گیا اسے میں توڑ لیتا ہوں منہ یہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھئے تو یہ ہے نیبو جو کی بالکل توڑنے کے لیے تیار تھا اور یہاں پہ کچھ نیبو ابھی لگے ہوئے ہیں ایک دو ہی نیبو ہیں باقی نئے پھول ابھی اس میں نہیں آ رہے ہیں اوپر ہمارا لگا ہے پیسن فروٹ لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے یہ پک نہیں رہا ہے اس طرح سے اس کے جو فل ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے تو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ یہاں سا کیوں ہو رہا ہے اور پھر اس کو صحیح کرنا رہے گا باقی لگا ہوا ہے یہاں پر ایک گرو بیگ میں اس طرف کی بات کریں تو یہ مکویا کی بھاجی ہے یہ ہمارے سویٹ پوٹیٹو کی بیل ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ریڈ لیڈی پپایا ہے اس میں سے ایک پپایا ٹوٹ کر گر گیا اس سے بھی تیج گرمی کے کارن پھول بھی فل میں کنوٹ نہیں ہوئے مطلب پھول گر گئے اب اوپر تھوڑے بہت ابھی پھول آ رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتے ہیں نیچے جو پپیتہ ہیں اب یہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کو ہم ہارویسٹ کریں گے اس کے بعد یہ ہے ہمارے گلداؤدی گلداؤدی کا یہ وائٹ والا پھول ہے وائٹ ہوتا ہے یہ اور پچھلے سال جو لگا تھا اسی سے میں نے یہ بنایا تھا اس میں بہت زیادہ ایفٹس آئے ہوئے تھے ابھی لیکن آپ دیکھئے ایفٹس چلے گئے ہیں دو تین بار کی محنت کے بعد ایفٹس کا خاتمہ ہو گیا ہے تو آپ اس طرح سے کریے ابھی اس میں دیکھئے جو یہاں پر سے آئے گا یہاں پر سب پھول آئیں گے تھوڑے سے ایفٹس ابھی بھی بانکی ہیں یہاں پر تو ان میں پھول آنا اب شروع ہو رہے ہیں پھول کی بڑھ آ گئی ہیں تو بہت جلد ایک مہینے میں اس میں پھول کھل جائے گا اور پھر پورا ایک سے ڈیڑھ مہینے تک کھلا رہے گا تو یہ نو بائی نو انچ کے گرو بیگ میں لگے ہوئے ہیں پودھیں ابھی ان میں لکڑی کا سہارا لگا دیں گے ایک ایک یہاں پر لکڑی لگا دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک رہے اب نیچے کی بات کرتے ہیں یہاں پر نئی نئی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارا پودینہ بیج سے لگایا گیا ابھی تو پودینہ کا سیجن نہیں ہے لیکن یہ چلتا رہے گا پھر گرمی میں یہ کافی اچھا گروہ کرے گا اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سہجن ہے ڈرم سٹک اب اس میں فول آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی فائدے مند کہہ سکتے ہیں ایک تو یہ عوصدی ہے آپ اس کی پتی بھی استعمال کر سکتے ہیں فول آئیں گے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اس میں جو ڈرم سٹک آئیں گی جو کونس بولتے ہیں سہجن کی فلی اس کا بھی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں بیگن جو ہمارا لگا ہوا ہے یہ پنک والا بیگن ہے میڈیم لانگ یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ابھی بھی دیکھئے یہ فروٹنگ کر رہا ہے چھے مہینے سے لگاتار ہم اس سے فروٹنگ لے رہے ہیں ہارویسٹنگ لے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے لگا دیئے تھے ٹاماتر تو اب ان ٹاماتر کی کیا کیئر کرنی ہے دیکھئے اب ان ٹاماتر میں ہلکی سی گھڑائی کر کے ہم نے مٹی تو چڑھا دی ہے اب ہم ان میں لکڑی کا سہارا دیں گے تو ان میں لکڑی لگا دوں گا میں لگ بھگ اس میں چھے لکڑی لگیں گی اور لکڑی کی ہائٹ لگ بھگ چار پھٹ لیں گے کیونکہ یہ ٹاماتر تھوڑے سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لگایا ہے مٹر اب مٹر کے جو بیج لگایا تھے تو اب ہی لگ بھگ پچھلے ہارویسٹنگ سوری پچھلے گارڈن ٹور کے بیڈیو کے ایک دن پہلے ہی مٹر لگایا تھا یہ دیکھئے مٹر نکل رہا ہے ایک مٹر یہاں دکھا مجھے نکلتے ہوئے اور تو ابھی کوئی نہیں دکھ رہا ہے تو مٹر کو سات سے دس دن لگ جائیں گے جرمنیٹ ہونے میں تو دھیرے دھیرے جرمنیٹ ہوگا باقی پانی زیادہ نہیں دینا ہے پانی زیادہ دیں گے تو مٹر کا جو بیج ہے وہ سڑ جائے گا اور جرمنیٹ نہیں ہوگا اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو پہلے میرے کیبل یہ دو گرو بیگ میں بروکلی لگی ہوئی تھی بروکلی کیسی ہے دیکھئے اب اس کے پودے کتنے ہیلدی اور بڑے ہونے لگے ہیں اور یہ کل ہم نے یہاں پر اچھے سے پانی دے دیا تھا تھوڑا سا ڈیپ تاکہ پودوں کو اچھے پانی ملے اور یہ گرو بیگ کھالی تھا ہمارا یہ ساٹھ بارہ بارہ انچ کا گرو بیگ ہے مطلب پانچ فٹ لمبا ہے ایک فٹ چوڑا ہے ایک فٹ اونچا ہے تو یہ پودے بچ گئے تھے میرے تو میں نے پھر سے یہیں لگا دیئے تو یہ تینوں گرو بیگ میں اب ہماری ہو گئی ہے بروکلی اور لگ بھگ ایک میں دو چار چھے آٹھ دس بارہ بارہ دونی چوہویس بارہ تی چھتیس تھرٹی سکس جو ہے پلانٹ سے یہاں پر لگا دیئے ہیں تو کافی اچھی ہمیں بروکلی ملے گی اگر آپ لگاتار بروکلی کھانا چاہتے ہیں تو دیکھئے جیسے ہی یہ بروکلی اب اتنی بڑی ہو جائے تو اس کو کمپلیٹ تیار ہونے میں اب ہی ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگے گا تو اب ہی آپ کیا کر سکتے ہیں دس دن بعد پھر سے بروکلی کے جو سیڈ ہیں وہ لگا سکتے ہیں سیڈلنگ ٹری میں پودے بنائیے جیسے ہی ان کو آپ ہارویسٹ کریں گے پھر آپ کے لیے پھر سے تیار ہے تو سیجن میں دو سے تین بار آپ بروکلی کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں بڑے ہی آسانی سے اب اس طرح آپ دیکھ لیتی ہیں تو یہ جو ہے یہ بیگن ہمارے وہی ہیں جو چھاؤں میں رکھے ہوئے تھے بیگن کے پاس انہیں ہم نے یہاں پر دھوپ میں رکھ دیا ہے صبح سے یہاں پر دھوپ لگے گی تو یہ بہت ضروری تھا کیونکہ دیکھئے بیگن بلکل بھی نہیں بڑھ رہے تھے اس طرح سے پتے سکڑ رہے تھے ان کے یہ کیبل ہو رہا تھا دھوپ کی کمی کے کاران اب لوگ کیا کرتے ہیں جو بیگنر گارڈنر سوتے ہیں آپ نے ابھی گارڈننگ شروع کیے تو آپ کیا کرتے ہیں ان میں خاد دینے لگتے ہیں کہ میرا پودھا نہیں بڑھ رہا ہے کمجور ہو رہا ہے ہم نے خاد دینا شروع کر دیا تو ایسا نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ان کی گڑائی کر دی اور انہیں دھوپ میں رکھ دیا ہے تو یہ کرنا ہے آپ کو نہ کی خاد دینا ہے خاد بھی ضروری ہے لیکن خاد کے ساتھ پروپر طریقے سے دھوپ ملنا بھی ضروری ہے پودھوں کو اگر دھوپ نہیں ملے گی تو یہ صحیح گروہ نہیں کریں گے تو یہ بلیک بیوٹی بیگن لگا ہوا ہے اور یہ نورمل میڈیم لونگ والے بیگن ہے اور یہ نورمل گرین بیگن یہ لگے ہوئے ہیں اب اس طرف آ جائیں تو یہاں پہ ہم نے کچھ دیکھئے ایک تو یہ آم کھا کر جو آم کی گھٹلی ہوتی ہے لگا دی تھی تو یہ جرمنیٹ کر گئی پوروہ نے لگائی تھی یہ ہماری جو عجوائن کا پودھا ہے اس کی کٹنگ میں نے لگائی تھی تو اب یہ کٹنگ چل گئی ہے گرین سے آپ دیکھئے یلو ہو رہی ہے کیونکہ اس میں جگہ نہیں ہے پوٹ میں بڑھنے کی تو میں اس کو ٹرانسپر کر دوں گا ایک گروہ بیگ میں اور اس کا کم ہی استعمال کرتے ہیں ہم پرانا پودھا یہاں پر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور باقی اس میں ایک یہ لگا دی تھی یہاں سے ہی ہمیں مل گئی تھی اس کو پتہ نہیں جوڑ توڑ بولتے ہیں یہ ہڈی جوڑنے میں کام آتی ہے میں نے کبھی یوج نہیں کیا ہے باقی یہاں پر ہے ہمارا گلاب اور اس طرف ہمارے سارے فول والے پودے تو گڑھل میں آپ دیکھ سکتے ہیں فول آ رہا ہے کافی سندر یہ دیکھئے کتنا اچھا فول ہے اور اس طرف ہم نے گیندے لگا دیئے ہیں اب گیندے میں اگر آپ اچھی گروت چاہتے ہیں اور اس کے پودھے کو بسی بنانا چاہتے ہیں جیسے دیکھئے ایک یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ سب برانچس آ رہی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے گیندے کے پودھے کی ٹپ جیسے یہاں پر آپ کو میں بتا دوں یہ جو ہے اس کی گروت اگر آپ لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں سے ایک یہ ہے اور یہ کیے ہے یہ دونوں ہی آپ کے اب نئے پودھے یہاں سے بڑے ہوں گے تو میں یہاں سے اس کو توڑ دے رہا ہوں دیکھئے یہ میں نے توڑ دیا ہے اب کیا ہوگا یہ ایک بڑھے گا یہ بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ کے جتنے بھی اس کی برانچ یہ بڑی ہوں گی تو اس طرح سے آپ پنچنگ کر سکتے ہیں گیندے کے پودھے میں اس کا سوٹ بنا کر بھی میں نے پبلس کر دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جڑیں بالکل اس کی اوپر ہی ہیں تو اب یہ جو ہے بوسی بن جائے گا ہمارا پودھا تو اس طرح سے ہم ان سب کی جو بھی ان کی یہ گروتھ ہیں ہم ان کو پنچ کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے ہی دیکھئے یہ دیکھئے تو ان سب کی میں نے یہ جو ایکسٹر اوپر کی گروتھ تھی وہ ہٹا دیئے تو اب یہ چار کے چار ہمارے پودھے بوسی بن جائیں گے اس طرف ہم نے اور گیندے لگائے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کی میں نے پنچنگ کر دی ہے اور سب اب بڑے ہوں گے تھوڑا سا اس سے کیا ہوتا ہے فلاورنگ تھوڑی لیٹ ہو جائے گی لیکن پھول پھر دھیر سارے آئیں گے بٹر کپ کا یہ پودھا لگا ہے اس کی مجھے کٹنگ بنانی ہے میں دیکھ رہا تھا اس کی کٹنگ لگانے کا طریقہ تو کٹنگ سے یہ بن جاتا ہے ترائی کرتا ہوں میں تو یہ ابھی تو ایک ہی پودھا ہے گفٹ میں ملا تھا مجھے یہ ہماری اپراجیتہ ابھی نیلی والی اپراجیتہ کے سارے بیج بن گئے ہیں یہ سفید والی اپراجیتہ ہے تو اب اس کے بیج بنا رہے ہیں تو یہ میچور ہو رہی ہے جب اس طرح سے سوک جائے تو پھر آپ اس کے بیج کو نکال کر مرچ میں لگا ہے اس میں ڈھیر ساری مرچ لگ رہی ہیں یہ دیکھئے لائٹ گرین کلر کی اگر آپ کو ہلکی تیکھی مرچ نہیں کھانی مطلب زیادہ تیکھی مرچ تو یہ لگائیے چلی لائٹ گرین کے نام سے بیج ملیں گے سوائل لیس پوٹنگ مکس میں لگی ہے دیکھئے اور ابھی اس کی تھوڑ اسی اور کلیننگ کریں گے تو بہت اچھی ہو جائے گی یہ ہماری تھوڑی سی زیادہ گھنی ہے لیکن چلے گا کوئی پروبلم نہیں ہے اب یہ پالک کے پتے دیکھئے اتنے اچھے ہونے لگے ہیں تو پالک ہم نے لگائی ہے اس کے بعد یہاں پر ہے یہ ہماری چکندر بیٹ روٹ اب بیٹ روٹ کے پودھے بھی صحیح ہیں اور یہ بھی اچھے سے بڑھ رہے ہیں ابھی ان میں لگ بھگ دس دن بعد کھات دوں گا میں باقی ابھی فلحال جو یہ سبجیاں ہیں ان میں آپ سرسوں کی کھلی کی کھات دے سکتے ہیں کیونکہ اس سمائے ان کی گروت اچھی ہوگی پالک چولئی لال بھاجی اس طرح کی جو بھی پتے دار سبجیاں ہیں اس میں سرسوں کی کھلی کی کھات بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے اس پر ڈیٹیل بیڈیو پبلیس ہے باقی میں اور بھی بیڈیو لے آؤں گا تو ان میں ہمیں دینا ہے اور یہاں پر یہ لہسون ہے جو لہسون کی پتی کے لئے ہم نے لگایا ہے اور پیاج جو گرین پیاج کے لئے ہم نے لگایا ہے یہاں پر ایک آٹی چوک کا پیڑ ہے پہلی بار میں لگایا ہے بہت ہی اچھ سارے پودھیں کھا گئی تھیں ایک پودھ ہم نے بچا لیا تھا لگ سے تو یہ نول کھول یہاں پر بن رہی ہے اس طرح سے بنتی ہے اوپر گاٹھ گووی جسے بولتے ہیں یہ نول کھول ایک بڑی ہو رہی ہے سیڑی ایریا میں رکھی بہت جا دھوپ اسے نہیں چاہیے یہاں پہ ہمارا یہ پھول بہت پودھ جو ہم نے لگایا تھا تو یہ بھی صحیح چل رہا ہے گلاب ہیں یہ یہ پہ ہماری مرچ تو یہ دیکھئے یہ مرچ جو بہت اچھی ہے دیکھئے کافی اچھی مرچ آ رہی ہے اس میں اور نام کیا ہے یہ تیگ مجھے دکھنے ہی رہا ہے اور ایک یہ دارک گرین والی ہے یہ پہ ہماری کالی مولی بلیک راؤنڈ ریڈس اب یہ گول ہوگی اور کالی ہوگی اس کے یہاں پر پودھے تیار ہو رہے ہیں یہ ہماری لال بھاجی ہے اور یہ ہماری چولے کی بھاجی ہے اس طرح آ جائیں تو یہ سوک میں تھے ایک پتہ خراب بھی ہوا ہے ایک سوک بھی گیا ہے لیکن اب آرام سے recover ہو گئے ہیں اب یہ چلنے لگیں گے بڑھیں گے آنگے تو یہاں سے ہمیں کیل ملے گی دھیر ساری ہارویسٹ کرنے پچھلے سال میں نے دھیر ساری کیل ہارویسٹ بھی کی تھی یہاں پہ لگایا ہے آلو ہم نے آلو اب جرمنیٹ نہیں ہوا ہے مطلب باہر نہیں نکھلے ہیں اس کے پودھے دیرے دیرے بڑھے گا یہ ہے گوار فلی کلسٹر بین سردیوں میں دیکھنا پڑے گا باقی میں لگا دیئے ہیں بیج سے پودھے بن گئے ہیں دیکھئے اب ان کی پودھے بھی بڑے ہونے لگے ہیں اور اس طرف ہم نے لگایا ہے پیٹی پین جو کی اسکویس ہے اسکویس پیٹی پین کی پودھے ہیں یہاں پر بھی دھوپ کم آ رہی ہے تھوڑے سے پودھے کم جور ہیں لیکن اب بڑھنا شروع کر دیا ہے اس طرف ہماری میتھی اب میتھی میں کیا ہوگا اگر آپ کے میتھی لگائی ہے اور میتھی خراب ہو رہی ہے تو تیج گرمی کے کارن ہوگی یہ جو میتھی ہم نے لگائی ہے جیسے پتے آئیں گے گل کے خراب ہونے لگے گی تو یہ چیز ہوتی ہے تیج گرمی یا فنگس سے چار پانچ دن ہی ہوئے ہوں گے پچھلے گارڈن ٹور کے ویڈیو میں یہ نکلتی ہوئی دکھ رہی تھی اب یہ لیکن بڑی ہو گئی اس کے بعد یہاں پر میں نے ریڈ راؤنڈ ریڈس یہ اور دیکھئے کتنے جلدی جرمی ہوتی ہے یہ میں نے کل ہی لگتی ہے کھانے میں اور اس کے دیکھئے جتنے بھی بیج میں نے لگائے تھے سب سے مولی باہر آتی ہوئی دیکھ رہی ہے یہ مولی ہے یہاں پہ ہماری دھنیا جو کی تیس دن والی ہم نے لگائی ہے تو یہاں سے پودھے بڑے ہو رہے ہیں کچھ خرپت بار ہے تو اب ہی صحیح ہو گئے ہیں تھننگ کر دی ہم نے دو بار اب زیادہ تھننگ نہیں کریں گے جو بلکل پاس پاس پودھے ہوں گے بس تو یہ ہماری تیار ہو رہی ہے ریڈس یہ ہے ہماری گاجر گاجر میں بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جرمنیٹ کرنے میں گاجر کے بیج اب اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے ایک تو گاجر کے بیج بہت ہی زیادہ پتلے ہوتے ہیں بہت ہی باریک ہوتے ہیں ساتھ میں ان کا جرمنیشن بھی تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے گاجر کے جو بیج ہیں وہ دھیان سے لگانا ہے کہ بیج تھوڑے دور دور گریں ایک دوسرے کے پاس نہ ہو اور دوسرا دھیان رکھنا ہے کہ جب یہ بیج اگ جائیں جیسے اب یہ بیج اگ گئے ہیں تو ان میں پانی دھیان سے دیں بہت ناجک ہوتے پود تو یہ مر جاتے ہیں تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے دیکھ لگ بگ اسے لگیں گے اور پھر یہ تیار ہو جائے گی تو یہ گاجر کا اپ ڈیٹ اس کے بعد یہاں پر ہمارا نیبو میں کافی اچھی نیو گروت آگئی ہے دیکھئے اس طرح سے نیو گروت کر رہا ہے اور کافی اچھی گروت ہے یہ جو روگ ہے سٹرس کی روگ ہے جو کہ اب ہی ختم ہو جائے گا سردیاں جیسے آئیں گی جس میں پتیاں اس طرح سے ہوتی ہیں داگ آج جاتے ہیں پتیاں میں کئی بار فل میں آج جاتے ہیں تو آپ چھوڑ دینا ہے پتیاں چاہیں تو توڑ سکتے ہیں اور ہم نے یہاں پر ایئر آجائے تو اس کو کٹ کر لگا دیں گے سردیوں میں اچھے سے سیٹ ہو جائے گا نیبو اس میں آئی رہے ہیں ابھی تو آتے رہیں گے باقی میں اس کو لگاؤں گا تو یہ سارے فول توڑ دوں گا کیونکہ میں ادھر نہیں چاہتا کہ پودھے کو بہت زیادہ لوڈ اس طرح سے فول آ رہے ہیں ان سے پھر نیبو اب بن لگے گا اور چھوٹے نیبو آلریڈی بن بھی گئے میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ کچھ نیبو آلریڈی بن گئے ہیں جو اب بڑے ہونے لگے ہیں تو اس میں نیبو بارہ مہینے آتے رہتے ہیں یہ انار کا پیڑ ہے تو انار آگئے تھے تو یہ لگے ہیں اور پھول آ رہے ہیں تو یہ انار کے پیڑ کا اپ ڈیٹ اس طرف ہمارا یہ لیمن گراس لگا ہی ہوا ہے اس کا ہم نے بہت زیادہ یوز نہیں کیا ہے باقی دیکھتے ہیں کب اس کا یوز ہوتا ہے اس کے پتنوں سے نیبو کی طرح خسبو آتی ہے نیچے اس کے سٹیم کو نکالا جاتا ہے اور پھر اس کا چائے میں استعمال کرتے ہیں یہ پر ہماری مرچ جو کی میں نے دکھائی تھی دار گرین کلر کی مرچ ہے اور اس مرچ کے پودھے میں آپ مرچ گنتے گنتے تھک جائیں گے اتنی مرچ لگی ہوئی ہے میں دیکھئے پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اب اس کی ہارویسٹنگ ہوگی بلکل سمائے آگیا ہے ہارویسٹنگ کرنے کا اس کی ہارویسٹنگ کریں گے جو بڑی بڑی مرچ تین بڑے بڑے پپیتے ہم نے ہارویسٹ کر لیے ہیں اور یہ دھیر سارے پپیتے بڑے ہوں گے جو گرمی تک ہمیں ملیں گے نیچے تلسی لگا ہوا ہے گرو بیگ 24 24 انچ جس میں پپیتہ کا پیڑ لگا ہوا ہے یہاں پہ کچھ ہمارے ٹماٹر جو ہم نے رینی سیجن میں لگائے تھے جو اب ہمیں مل رہے ہیں ہارویسٹ کرنے تو یہاں سے ہم ان ٹماٹر کو توڑتے جا رہے ہیں یہاں پہ کچھ پھول والے پودھ چمپا لگی ہوا ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پر بھی سارے پھول والے پودھ یہ ہمارا جو کہہ دیکھ لیتے ہیں جو نئے پودھ ہیں ان کا اپ ڈیٹ ہے امرود دیکھ لیجئے امرود کا پیڑ کافی بڑا ہو گیا ہے اور امرود اس میں جیادہ نہیں آئے ہیں کچھ ہی امرود آئے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے امرود لگ رہے ہیں اس طرف میں نے آپ کو دکھایا تھا ہمارے نئے پودھ جو میں بنا رہا ہوں یہ پنک کالی فلابر کے ساتھ ہم نے ریڈ کیبیج لگا رکھی ہے جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے لگایا ہے پتہ گو بھی یہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے بس مجھے دیکھنا ہے کی کیسی ہوتی ہے میں نے بھی فرس ٹائم لگائی ہے یہاں پہ چیری ٹامٹر کے جو پودھ ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ یہ یلو کالی فلابر ہے یہاں پہ ریڈ کیویج ہے سامنے کچھ ٹامٹر کے پودھے بنے رکھے ہیں پیچھے بیگن کے پودھے کچھ یہ ہمارے گیندکھے پودھے ہیں ایک پائنپپل ہے یہ بھی ٹرانسپر کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم ٹرانسپر کر دیں گے تو یہاں پر یہ ہی پودھے لگے ہوئے ہیں اب یہاں پر ایک کام کیا ہے جو آپ کو کرنا ہے میں آپ بتا دیتا ہوں کل میں نے کیا کیا جو میرے پودھے بنایا تھے میں نے سملا مرچ کے یہ دیکھئے یہ سملا مرچ ایمپورٹیڈ ہے اس کے یہاں پر میں نے پودھے بنا لیے تھے ان پودھوں کو جیسے پودھے کو میں نے نکالا اور چھوٹے چھوٹے پودھے میں یہاں پر لگا دیا ہے ایسا اس لیے کیا ہے کہ یہ پودھے یہاں پر سیٹ ہو جائیں گے چھاؤ میں رکھ دیا ہے سیڈی ایریا میں پندرہ دن میں جب سیٹ ہو جائیں گے بڑے گرو بیگ میں لگا دیں گے کیونکہ اب ہی بہت دھوپ نہیں سکتے خراب ہو ہمارا پپیتا پیڑ جو یہاں پر اچھے چل رہا ہے ریڈ لیڈی پپایا ہے پھول آرہے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ اور 3 سے 4 مہینے ہی لگائے ہوئے پھول آنا شروع ہو گئے ہیں باقی یہ ہمارا پنگ امرود اور اس میں بھی دیکھئے اچھے امرود لگ رہے ہیں ایک امرود ہے بڑا توڑنے لائک امرود ہے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے دھیر سارے امرود آرہے ہیں اس طرح سے امرود بن رہے ہیں تو اچھا ہے امرود اچھا دیرائے ریجلٹ نیچے 21 inch کے گرو میں لگا ہے پپیتا بھی 21 inch یہ دیکھ یہ لگی ہوئی ہے گرین چیری یہ ریڈ ہو جائے گی چیری زیادہ نہیں بن رہی ہیں پھول گر رہے ہیں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے پانی پھول نہیں آرہا رہا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے پھول گر رہے ہو تو ایک چیری پیڑ یہاں پر ہے اس ہوسکتا ہے نیچے کچھ کھاد بغیرہ کی کمی ہو تو بون میل بغیرہ میں لانے کا ٹرائی کریں گے اس پورٹ میں تو جگھے بھی نہیں ہے اس کو بھی تھوڑا سا ری پورٹ کا پھول آجائے گا نیچے بھی پھول لگ جائیں گے 6 6 انج کے ھڈی پی گرو بیگ میں ہم نے لگ ہوا ہے اور یہ بڑھی چل رہے ہیں کوئی دککت نہیں ہے جن بھی گیندوں میں دکت تھی ان کی ہم نے cutting کر دی ہے باقی جو یہ بڑے تھے تو یہ صحیح چل رہے ہیں جس میں پرابلم تھی وہ یہ ہیں ان کی cutting کر دی ہے اور آپ دیکھیں ان کی مٹی گڑائی چاہ رہی ہے تو ان کی ہم ہلکی گڑائی بھی کر دیں گے اوپر دیکھئے ہلکا white white آپ دکھ رہا ہے تو گڑائی کر دیں گے اس طرح جو خرپت وار گھاس بغیرہ وہ ہٹا دیں گے باقی یہ asiatic lily کے پودھ ہیں جو ان کی فول آنے لگے ہیں یہ ہمارا kale کے ہیں اس کے بعد یہاں پہ چھوٹے پودھے ہم نے بنا لیا ہے پیاج ہے یہ white پیاج ہے پیاج ہے پپیتا یہ بھی ہو گئے ہیں ٹرانسپر کرنے تو میں انہیں بھی ٹرانسپر کر دوں گا یہ پپیتا اور دیکھئے یہ چائنیز کے اویج یہ بھی دھوپ میں خراب ہو رہی ہے اسے بھی میں چھاؤں میں اب ہی رکھ دیتا ہوں تو کچھ پودھے اس طرح سے چھاؤں چاہیے انہیں بننا یہ خراب ہو جائیں جیسے پرپل پاک چوائے ہماری دھوپ میں خراب ہو رہی تھی چھاؤں میں رکھا تو ایک دو تین چار پانچ پودھے بچ گئے ہیں ایک پودھا یہ بھی ہے تو انہیں میں نکال کر کر دوں گا اس کے بعد ہمارا چیا سیڈ جو لگایا ہے اس کے پودھے بن رہے ہیں چیا سیڈ لگانے کا سیزن آگیا ہے اکٹوبر نومبر میں اسے لگایا جاتا ہے آپ لگا لیجئے اگر آپ کو لگانا ہے تو اور اس کے آپ کو بیج بھی نکال ملیں گے جب یہ دو سے تین مہینے میں تیار ہو جاتا ہے چیا سیڈ باقی یہاں پر پھول بھی لگائیے اگر آپ کو پسند ہے آسٹری پریم یہ بھی دھوپ میں خراب ہو رہی تو اسے بھی چھاؤں میں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے تو یہاں پہ رکھ دیئے پودھے تو بہت بری کنڈیسن میں دیکھتے ہیں بچ پاتے ہیں کی نہیں یہاں پہ رکھ دیا ہے تو پودھوں کی اس طرح کی کر نہیں ہوتی ہے ہو سکتا ہے کچھ تیج دھوپ اس بجائے سے پودھے مر جائیں تو دھیان رکھ 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 آپ اپنی گارڈن میں کیا لگا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے آج کا اگلے ٹور